غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے پھر برطن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا مثلا کسی نے پہلے ہاتھ دھوے پھر ہاتھ سے مگ پکڑا اس کو بالٹی میں ڈالا مثلا اور صاف ہاتھ تھا مگر جسم ابھی ناپاک ہے تو پانی کی بالٹی کے اندر ایسا ہاتھ جانے سے یا ٹب میں بیٹھنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اس پانی کے اندر کوئی نجاست چلی جائے یعنی ہاتھ پاک ہے اگر ایسے میں کوئی شخص پانی پینا چاہتا ہے اور اس نے گلاس کو ہاتھ لگا دیا اور پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ عام طرح پر کانسپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ زمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا اور کسی چیز کو چھو نہیں سکتا اور سب کچھ حرام ہو جاتا ہے کچھ بھی حرام نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان ناپاک پھرتا رہے سارا بازار گھوم کر آجائے ناپاکی میں یہ بھی مقصد نہیں ہے مومن ناپاک رہنا پسند نہیں کرتا لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس حالت میں آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مثلا پانی پیتے وقت آپ کا ویسے ہاتھ سابن سے دھویا وہاں تھا صاف تھا پاک تھا مگر جسمانی طور پر آپ ناپاک ہیں مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر کوئی چیز اچانک چلی جاتی ہے اور آپ ایک انگلی کے ساتھ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس پانی کو پینا چاہتے ہیں پی سکتے ہیں یعنی ناپاک جسم پر جب تک نجاست نہ ہو تو صاف ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی میں چلا جائے اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے یا اگر وہ صاف ہے اس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں یا کوئی اور کام ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتصل بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنت فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتودع منہا او یغتصل فقالت له یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا اجنبو رواہ احمد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج متحرات میں سے کسی نے ایک طب کے پانی سے غسل جنابت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے غزو یا غسل کرنے لگے تو بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس طب کے پانی سے غسل کیا تھا آپ نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا اگر تمہارا ہاتھ یا جسم کا کچھ حصہ اس پانی میں چلا گیا تو اس سے پانی ناپاگ نہیں ہوا اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے